نمشتہ سواگت ہے آپ کا ایسٹوڈے کی ویشش ریپورٹ میں میں ہوں میناکشی میں آج آپ کو لے کے آئی ہوں ہمیرپور ویدان سبق شیط میں جہاں پر آزاد امیدوار کمل پتھانی جی چناپ لٹ رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں آزاد امیدوار کمل پتھانی آئی ہوں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا پرچار افیان کس طرح سے چلا ہے سب سے پہلے تو کمل پتھانی جی آپ کا ایسٹوڈے میں سواگت ہے میں آپ سے جاننا جاؤں گی کہ آپ پرچار کر رہے ہیں تو کس طرح کا ریسپونس ہوئے لوگ ان سے مل رہا ہے دیکھئے میں جو ہمیرپور ویدان سبق سیتر ہے اس میں جو گاؤں گاؤں میں جا رہا ہوں پنچائد وائز بوت وائز تو گاؤں کے اندر جو میں جا رہا ہوں وہاں پہ میں پا رہا ہوں کہ لوگ کا جو سوچ ہے وہ اس بار اس طرح سے ہے کہ جو بھی بھاجبہ اور کانگریس کے امیدوار کھڑے ہیں ہم ان کو نہ بوٹ دیتے ہوئے اس بیقتی کو بوٹ دیں گے جو کی خود اپنے آپ گھر گھر میں گھوم رہا ہے لوگوں کی بات سن رہا ہے لوگوں سے ساتھ جو اپنا ممن کی جو بات سنجا کر رہا ہے لوگوں کی سمجھ سے بھی سن رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس بار ہم اجاد امیدوار کے ساتھ ہی اپنا جو مت دیں گے ساتھی اگر بات کریں تو آپ لوگوں کے بیچ جا رہے ہیں تو کن مدوں کو لے کر جو ہے لوگوں کے بیچ جا رہے ہیں میرے پاس جو مدیں ہیں اس وقت جو ہیں تو میں گاؤں گاؤں گھوم رہا ہوں تو سب کسان لوگ جو یہ بولتے ہیں کہ ہمارے جو کھیتی باڑی ہے وہ ہمارے جو یہاں پہ بیل اور گائے آدھی جو جانور آوارہ گھوم رہے ہیں انہوں نے سب برست کر رکھا ہے کسی پرکار کی کھیتی ٹھیک سے نہیں ہو رہی ہے تو میں نے جو اپنی اپیل میں لکھا تھا کہ ہم نے کہ اگر میں بیدان صاحبہ ہمیر پرو سے اجاز جناف جیت کر آتا ہوں تو سب سے پہلے جو عوارہ گائے پسو جو گھوم رہے ہیں یہاں پہ بیل آدھی ان کا جو ہے وہ کئی پسو سالہ یا پسو آسن بنانکر ان کو اکٹھا رکھیں گے یہ لوگوں کو بات بڑی جو سے بھا رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ بہدائق جو ہے ہمیر پرو کا ایسا ہونا چاہیے جس طرح سے جی کمل جی آپ گاؤں گاؤں میں لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں بات کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو یہ چیز جو ہے وہ بڑی پسند آ رہی ہے اور لوگ جو ہے من بنا رہے ہیں کہ اس بار نہ ہم کانگریس کے ساتھ جائیں گے نہ ہی بھاجپا کے ساتھ جائیں گے اور ہمارا جو اس بار بورٹ کا جو مت ہوگا وہ آپ کے پکس میں ہی جائے گا اس بار آپ ایم ایل اے کا چناب لڑ رہے ہیں تین بارہ پردھان رہ چکے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا فائدہ جو ہے وہ آپ کی پردھانی کا یہاں پہ ملے گا دیکھئے میں پچھلے بیس سال سے جو گرام پنچائی چمیل میں پردھان پد پہ بھی سیمد رہا دو بار میں وہ پردھان اس کے بعد ایک بار پردھان پھر دیسری بار پھر چوتھی بار پھر پردھان بنا ہوں تو میں نے بیس سال میں لوگوں کے ساتھ ہی کام کیا ہے میرے ساتھ ببین پنچائیتوں کے پردھان وہ پردھان بار سدستیہ بی ڈی سی میمبر جلہ پرسد سدستیہ نے کام کیا ہے میں ان لوگوں کے ساتھ بھی گاؤں گاؤں میں جا کے مل رہا ہوں تو ہمیں پایا کہ ہمارے جتنے بھی پردھان ہیں جلہ پرسد میمبر ہیں اور انہیں میمبر ہیں ان کی سمسیہ بھی بہت گمبیر ہے کیونکہ جو بیقتی ایک بار پردھان بنتا ہے اگر اس کو دوسری بار موقع نہیں ملتا پنچائیت میں پردھان بننے کا تو اس کا جیبن جو ہے وہ بالکل نیرہ دار ہو جاتا ہے اس کے پاس کسی پرکار کا کوئی ایسا سادن نہیں ہے کی وہ اپنا جیبن کو آگے بڑھا سکے کیونکہ جو بیقتی دو بار یا تین بار پردھان رہ چکا ہے تو وہ جیبن میں اور کوئی لکس کو بھی پورا نہیں کر سکتا ہے جس طرح سے ہمارے بیدھان صاحبہ ہمیں ایمیلے سے ہیں ایمپیز ہیں ان کو ایک بار مرنے سے ہی یا چھے مینے ایمیلے ایمپی رہنے پر بھی پینسن آدھی کا جو ہے وہ ان کو پرابدان ہے لیکن پنچائیتی راج میں ایسا کچھ نہیں ہے اسے بھی لوگ جو ہیں ہمارے پردھان لوگ ہیں جلہ برسد میمبر ہیں بی ڈی سی میمبر ہیں وہ بہت ہی نراج ہیں کچھ پردھان میرے کو تو ایسے ملے پنچائیت میں ان کی حالت جو ہیں وہ اتنے برے ہیں کہ ان کی ستی اتنی خراب ہے کہ ان کو کوئی آئے کا سادن نہیں ہے کوئی پینسن نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پچھلا جیون جو ہے پورا اپنا لوگوں کی سیوہ میں ہی بیتید کیا ہے تو یہ ایک بہت ہی سوچنی بات ہے اور اس کا نبارہ جو ہے اگر میں بردھان ساوہ میں جاؤں گا تو میں ان پردھان جلہ برسد بی ڈی سی میمبر ہیں ان کے لیے پینسن کا پرابدھان بھی ہم سرکار کے آگے رکھیں گے ایک پنچائیت کے چناب پردھان کا چناب اور ایک ایمیلے کی چناب میں کیا فرق میں حسوس کرتے ہیں دیکھئے ایمیلے اور پردھان کا چناب جو ہے اس میں کافی فرق ہے کیونکہ ایمیلے کے چناب میں جو ہے وہ بڑی پنچائیتیں ہیں لگ بگ اس میں پنچائیتیں ہیں تو اس میں کافی گاؤں ہیں میں کم سے کم اس وقت جو ہے دور ٹو دور جو ہے ستر بہتر گاؤں جو گھوما ہوں لوگوں سے ملا ہے سمیہ بھی کم ہے تھوڑا اجاد بھی امیدوار بھی ہوں اور لوگوں سے اتنی جان پہچان بھی نہیں ہے پھر بھی لوگ جو ہے میرا اس بار پورا ساتھ دے رہے ہیں لیکن جو ایمیلے کا چناب ہے وہ پردھان کے چناب سے تھوڑا بھن ہے اور بڑا تاکتبر بھی ہے اور اس کے لیے جو ہے کافی لوگوں کی جرورت ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس جو بھی دلول ہے ہم اس کے ساتھ جو ہے نیڈر ہو کر کام کر رہے ہیں اور جتنا ہو سکے گا جس طرح سے انہے پارٹی ہیں جو گاؤں میں کام کر رہی ہیں یا انہوں کے کارے کرتا کام کر رہے ہیں اسی حساب سے ہم بھی چلے ہیں اور لگ بگ پانچ یا چھے تاریخ تک جو ہے ہم پوری جتنی بھی ہماری پنچائتے ہیں ان کو جو ہم چھویں گے اور گھر گھر جو ہے لوگوں کو اپنی بات رکھ کر جو ہے اس چناب کو لڑ رہے ہیں پچھلے بائیس سالوں سے آپ نے کانگریس کے ساتھ تھے تو اس وار آپ کانگریس سے الگ ہوئے ہیں آجاد امیدوار کی طور پر جو چناب لڑ رہے ہیں تو کس طرح سے لوگوں کے فیس کر رہے ہیں کیونکہ ایک طرف پہلے آپ کانگریس کے ساتھ تھے تو اب ازاد ہیں تو کیا فرق محسوس ہو رہا ہے ازاد اور کانگریس سے الگ ہونے میں دیکھئے جو یہ میں چناب لڑ رہا ہوں آجاد امیدوار کے روح میں احمیر پور بیدان سوا سے اس میں میرے کو کوئی ایسا فرق نہیں لگ رہا ہے کیونکہ میرا پہلے سے ہی مان تھا کہ میں ازاد ہی کے روح میں ہی چناب لڑوں گا کیونکہ میرے کو یہ پتہ تھا کہ جو عام بیکتی ہوتے ہیں گریب پربار کے لوگ ہیں پارٹی کی سیبہ کر رہے ہیں بیس پچیس سال سے ان کو جو ہے سرکاریں ٹکٹ دینا جو پسند نہیں کرتی ہیں کیونکہ سرکاروں کا اور لوگوں کا سوچنا یہی ہے کہ جس کے پاس زیادہ دھن ہوگا جس کے پاس زیادہ بل ہوگا وہی بیکتی جو ہے راجنیتی کر سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے راجنیتی جو ہے اچھی سوچ سے ہوتی ہے لوگوں کے بیکات سے ہوتی ہے لوگوں کو کیسے خسال رکھنا ویسے ہوتی ہے تو میں پہلے چھ مینے سے ہی اپنے جو کام تھا پچیتوں میں میں دیرے دیرے کر رہا تھا میں نے پہلے بھی اپنے بیان میں آپ کو بتایا تھا کہ میں جب لوگوں کے بیج میں جاتا تھا کانگریس کے بھی لوگوں سے ملتا تھا بھاجپا کے لوگوں سے بھی ملتا تھا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ بھاجپا کے لوگوں کے دیکھئے کمل جی آپ اجاز چناب جو ہے یہاں سے لڑنا بہت مسکل ہے کیونکہ ماننی ہے پور مکہ منتری پرینک مہاد دھومل جی یہاں سے چناب لڑتے ہیں تو ان کے سامنے آپ کا ٹک پانا جو ہے وہ بڑا مسکل ہوگا تو آپ جو ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ پارٹی سے لڑیں پھر میں ان لوگوں کو بولتا تھا کہ نہیں پارٹی مجھے کبھی ٹکٹ نہیں دے گی اور میں نے اس وقت ٹکٹ کے لیے عبیدن بھی نہیں کیا تھا کیونکہ میرا پورا مند تھا کہ میں نے آجاد امیدوار کے روب میں ہی چناب لڑنا ہے ایک چھہرہ جو ہے نیا بیدان سواس کے حطر میں ہمیرپور میں لانا ہے اسی حساب سے میں چناب لڑنے کا جو یوجناب بنائی ہوئی تھی تو دیکھئے سمیہ ایسا آیا کہ ماننی ہے پور مکہ منتری پریم کمار دھومل جی سجان پر چلے گئے اور میرے کو جو ہے موقع ملا اس میں جو بھاجپا کے امیدوار ہیں وہ بھی آئی ارام گے ارام ہیں کانگریس کے جو بھدائک ہیں وہ بہت ہی پروانے ہیں بہلے بھی چناب ہار چکے ہیں اور اس کے بعد اب ان کو دس سال بعد پھر ٹکٹ دیا تو لوگ ان کو بھی پسند نہیں کر رہے ہیں تو جس طرح سے میں نے اپنی یوجنا بنائی ہے اس یوجنا کے انترگات میں بلکل ٹھیک چلا ہوں بکت بتائے گا کہ ہمیرپور بدان سوا اکسے تر سے کون پتیاکسی جو چناب جیتا ہے کانگریس تو بغاوت کی ہے آپ نے کانگریس کے ساتھ جو جڑے ہوئے آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں جو اس وقت کانگریس پارٹی میں ہیں اگر وہ آپ کو بوٹ دیں تو کس ادھار پر دیں دیکھئے کانگریس پارٹی کے جو لوگ ہیں ہمارے وہ اپنے لوگ ہیں سارے ان سے جو میں نے کسی سے بغاوت نہیں کی ہے بغاوت جب ہوتی ہے جب میں نے ٹکٹ مانگا ہوتا میرے کو ٹکٹ نہیں ملتا اور میں سیدھا چناب اجاد روپ میں لڑتا تو اس کو بغاوت کہا جا سکتا تھا لیکن میں نے اجاد کے روپ میں ہی ٹکٹ مانگا اجاد کے روپ میں ہی میں چناب لڑ رہا ہوں تو اس میں کوئی بغاوت نہیں ہوگی کانگریس پارٹی میں جو لوگ ہیں وہ بھلی بھانتی میرے کو جانتے ہیں کہ کمل پٹھانی ہے جو وہ 20 سال سے جو ایمانداری سے سیوہ کر رہے ہیں لوگوں کے کام کرتے ہیں لوگوں کی سمسیوں کا حل کرتے ہیں تو میرے کو اس سے کوئی بھی یہ جو ہے نقصان ہونے والا نہیں ہے آپ نے کہا کہ آپ نے بغاوت نہیں کی ہے تو کیا آج بھی آپ کانگریس پارٹی میں ہی ہیں دیکھیں آج تک جو کانگریس پارٹی ہے تو جہاں میں ابھی چناب لڑ رہا ہوں تو یہ تو جو ہمارے اج تریحے کانگریس پارٹی کے جو ہمارے نیتا لوگ ہیں انہوں نے میرے کو کوئی نسکاست کرنے کا نہ ہی کوئی پتر لکھا ہے نہ ہی میرے کو نسکاست کیا ہے تو یہ تو ان کا کام ہے انہوں نے کیا کرنا ہے میرے کو پارٹی میں رکھنا ہے اگے بڑھ رہے ہیں کیا پرمک سمسے ہیں آپ کو ہمیر پور میں دکھائی دے رہی ہیں اس وقت ہمیر پور بدان صاحب میں تو میں نے پہلے بتایا ایک سمسے سب سے بڑی جو تھی وہ جو عبارہ پسو گھوم رہے ہیں وہ سب سے بڑی سمسے ہے دوسری سمسے یہ ہے کہ جو یوبا ورگ ہے ان کو جو ہے وہ سرکاری روجگار گیر سرکاری روجگار جو بہت کم ملتا ہے سرکاروں کی طرف سے تو میرا یہی ماننا ہے کہ اگر ٹھیک ہے سرکاری روجگار سرکار نہیں دے سکتی ہے تو اس طرح کے یوجنے سرکار بنائے ان کو لون جو ہے وہ رینڈ کم بیاج در پر دے تاکہ یوبا لوگ جو ہے اپنا کاروبار کر کے جو ہے وہ اپنے جیون کو جو آگے بڑھا سکیں اور اس سے جو ہے ان کا جیون آگے بڑھے گا تو ہمیر پور کا جیون آگے بڑھے گا اور ہمارا دیس پردیس آگے بڑھے گا ہمیر پور کی کچھ انیاں سمسے ہیں کافی سمسے ہیں ہماری ہمیر پور میں اور بھی سمسے ہیں جیسے کہ ہمارا جو بجلی بھیواغ ہے اس میں لوگ کم ہیں آئی پی ایس بھیواغ ہے اس میں لوگ بہت کم ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جو گاؤں میں جو ہے ابھی تک جو ہے گندے پانی کی کوئی باہر نکالنے کی کوئی ببستہ نہیں ہے کئی پرکار کی چھوٹی چھوٹی سمسے ہیں جن کو سرکار جو اندیکھا کرتی ہے یہ سرکار کے پاس یہ سمسے پہنچتی نہیں کیونکہ یہ اس لیے نہیں پہنچتی ہیں کہ سرکار کے جو بھدائک ہیں ایمیلیز ہیں ایمپیز ہیں وہ گاؤں کے باہر ہی ایک بڑا پروگرام کرتے ہیں اپنے جو بھی لوگ ہیں ان کے پارٹی کے ساتھ جڑے ان کو بولتے ہیں کہ سارے گاؤں کو باہر کٹھا کر کے لیاؤ ایک جگہ سنبھیلن کر دیتے ہیں جب تک وہ گاؤں کے اندر نہیں جائیں گے تب تک گاؤں کی سمسے کا سہر کی سمسے کا اور انہ سمسے کا پتہ نہیں چلتا تو میرا تو یہی باننا ہے کہ جب تک بھدائک گاؤں کے اندر نہیں جائے گا ایمیلیز اور ایمپیز گاؤں کے اندر نہیں جائیں گے تو لوگوں کے سمسے کا حال نہیں ہو سکے گا اگر آپ اس سیٹ پہ جیتے ہیں تو آپ کی پرات مکتہیں کیا رہیں گے سب سے بڑی جو میری پرات مکتہ رہے گی اس چناب کو جیتنے کے بعد تو میں نے اس میں سیل نے بتایا کہ سب سے بڑی میری پرات مکتہ وہی رہے گی کہ گائے بیل جو جانور گو رہے ہیں ان کو اکٹھا کرنا اور ان کے لئے دھن جو ہے ہم مندر میں جتنا دنیا بھر کا دھن پڑا ہو ہے اس کو لوگ ایسے ہی اپنے لئے یوز کر رہے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے بھمین مندر آتے ہیں ان میں جو دھن ہے وہ ان جانوروں کی سیوہ میں لگایا جائے سکسہ پر ہماری دھیان رہے گا اور جو ہماری سڑکیں ہیں اوپڑ خوابڑ پڑی ہوئی ہیں روڑ خراب پڑے ہوئے ہیں ان کو صدارہ جائے گا محلوں کو آگے بڑھانے کے لئے جو ہے سکتی کرن کے ساب سے جو ہے ان کو اور مطلب اس میں سرکار کی طرف سے یوجنہیں بنائے جائیں گی اور اس کے ساتھ جو گریب لوگ ہیں ان کو جو ہے سستی سے سستا لوندر جو ہے بنانے سے ان کو اپنا روجگار یوموں کو آگے بڑھانے کے لئے کرنا میرا سب سے بڑا اچھتے رہے گا اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ ہم سب جو ہیں گاؤں گرامیڈ کے سیطنوں کی لوگوں کو ساتھ لے کے ان کی سوچ کو ساتھ لے کے سرکار تک پہنچائیں گے شکریہ پڑھانے جی آپ نے ہم سے بات کی تو آپ نے دیکھا کہ ہمیرپور ویدھان سوا کشیتر سے آزاد پرتیاشی کمل پڑھانے نے ہم سے بات کی اور سب سے پہلے انہوں نے مدہ رکھا ہے آوارہ پشووں کا انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ اس سیٹ سے جیتے ہیں تو آوارہ پشووں کی سمسے سے ہمیرپور کو نزاد دلائیں گے کیمرمن سمیت کے ساتھ میناکشی ایسٹویڈ نیوز ہمیرپور